اس انوار کی موت کے بعد اسرائیل الٹ پر ہے اسرائیل میں پولیس کی تناتی پڑھا دی گئی ہے ہر حالات سے سختی سے نپٹنے کے آدیش دیئے گئے ہیں اور اس بیچ اسرائیلی رکشہ منتری کی طرف سے بڑا بیان آیا ہے بندکوں کی رہائی کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے یوف گیلنٹ نکاح حماس کے لڑاکے ترنت ہمارے بندکوں کو چھوڑیں یہ سیدھے طور پر چیتاونی جاری کر دی گئی تھاپر صاحب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اسرائیل کی سٹیٹیجی کو صاف کر دیا گیا ہے کہ ابھی آپریشن رکنے والا نہیں ہے چاہتا کیا ہے اسرائیل کیا ہو سکتا ہے اب اس کے آگے دیکھیں اس میں کافی چیزیں کا پاور پلے ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کا پریشر پڑھ رہا ہے آئی ڈی ایف کے اوپر کیونکہ کالائٹرل کیجولٹیز چالیس ہزار پیلسٹیننز مارے گئے ہیں تو پریشر ان کے پاس بڑھ رہا ہے امریکہ کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا ہے بائیڈن کی بھی اور ٹرمپ کی بھی اور کملا ہیریس کی بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ید بند ہونا چاہیے سر آپ کو سچ میں لگ رہا ہے کہ چالیس ہزار سے زیادہ لوگ جو غازہ میں مارے گئے ہیں ان کی فکر ہے کسی کو یہ بھی آپ کی بات بھی صحیح ہے لیکن پریشر پڑھ رہا ہے چاہے دکھاوے کا پریشر ہے ابھی یایہ سنوار کے مرنے کے بعد جو مین ڈیفرنس تھے جو پیس ٹاکس میں یا سیس فائر میں سب سے زیادہ پرابلم یہ کھڑی کر رہا تھا یہ ہٹ گیا ہے آئیڈیف کی طرف سے سب سے زیادہ شرطیں یہ ڈال دا تھا اسرائیلی کے لیے تو ہو سکتا ہے ایک سیس فائر آ جائے اور کچھ رپروشمہ ہو اور سیچویشن تھوڑی بہتر ہو لڑائی روک جائے تھوڑی دیر کے لیے جب تک exchange of prisoners ہو تو یہ بھی ایک possibility ہے دوسری possibility یہ ہے کہ اگر اس کے followers بولیں نہیں ہم اس کا بدلہ لیں گے کیونکہ دو مرتے ہیں terrorists تو چار اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ رسیسٹین چلتی رہے لڑائی چلتی رہے جب تک کی پورا گازہ سکرپ میں جو population ہے وہ اس کا ناستہ نہ ہو جائے پورے حماس نہ مر جائے تب تک چلتا رہے لیکن مجھے اس کے chances کم لگتے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ابھی کسی قسم کا ایک سیس فائر ہوگا چھیک ہے اور زنوار کی موت کے ساتھ ہی حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کا صفایہ ہو گیا یہ دیکھتے ہیں کہ کب کون اور کہاں مارا گیا وہ سارے نام ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے محمد عائف 13 جولائی کو اس کا انت ہوا اسماعیل حانیہ بڑا نام 31 جولائی کو اسماعیل حانیہ کو ختم کیا اسرائیل نے اور یاہیہ سنوار ایک اور بڑا نام 16 اکٹوبر کو اسے بھی ختم کیا اسرائیل کی سینن حماس کی پوری ٹاپ لیڈرشپ ختم کر دی گئی ہے یاہیہ سنوار کا ہم نے آپ کو بیان سنایا جس میں وہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ کرونا سے نہیں مرنا چاہتا ہٹ اٹیک سے نہیں مرنا چاہتا وہ شہید ہونا چاہتا ہے اپنی موت کو لے کر یہ بیان اس نے دیا تھا اور اب یاہیہ سنوار بھی مارا گیا ہے حماس کے لڑاکوں کو نیتنیاہو نے دے دیا ہے آلٹی میٹم 101 اسرائیلی بندکوں کو حماس اب فوراں رہا کرے بدلے میں حماس کے لڑاکوں کو ملے گا جیون دان نیتنیاہو نے کہا یہ انت کی شروعات ہے تو سوال یہی ہے کہ کیا گازہ میں ید ختم ہونے والا ہے کیونکہ لیڈرشپ تو لگ بگ ختم ہو گئی ہے ایسے میں یہ سوال کافی مہت پون ہے دیکھیں نیتنیاہو کا بیان جو ہے اس پر غور کریں گازہ میں ید ختم نہیں لیکن انت کی یہ شروعات ہے یہ سب سے بڑا بیان سامنے آیا ہے نیتنیاہو کا بندکوں کو رہا کریں ید کا انت ممکن ہے یعنی کی ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے سمیر ید کو ختم کرنے کے اس کے معنی کے آئے یہ بھی سمجھتے ہیں سنوار کے خاتمے سے حماس لگ بھگ ختم ہو گیا ہے حماس میں اب کوئی بڑا نیتہ کوئی کمانڈر بچا ہی نہیں ہے بندکوں کی رہائی پر اسرائیل کا اب فوکس نظر آ رہا ہے اور اگر بندک رہا ہو گئے تو ید بھی ختم ہو جائے گا اس بات کے سنکے بھی اسرائیل کی طرف سے دیئے گئے ہیں اور ایک طرح کا الٹی میٹم بھی اس میں چھپا ہوا ہے کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں حماس کے لڑا کے تو فوراں بندکوں کو رہا کر دیں بلکل تو کیا بندک رہا ہوں گے حماس کے قبضے میں ابھی 101 بندک ہیں اور انہی بندکوں کو لے کر یہ ساری لڑائی ہے اب حماس بلکل کمزور ہو چکا ہے اب طاقت اس کی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی لڑائی کو آگے بڑھا سکے ممکن ہے حماس سبھی بندکوں کو چھوڑ دے حماس کو صرف ایران سے مدد کی آس ہے خود ایران پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے تو ایسے میں یہ چیزیں ضرور دباؤ ڈال سکتی ہیں میسرن سر آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں کیا حماس کی جو بچی خوچی طاقت ہے اس پر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے اور کیا اس پریشر کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ جو 101 بندک ابھی بھی قبضے میں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے دیکھیں اس پر تین آپشن ہے پہلا آپشن تو ہے کہ شاید بندکوں کو چھوڑ دیا جائے اس پر کافی ابھی پریشر ہے حماس پر وہ ڈس آرگنائز ہو گیا ہے کافی اس کی جو لیڈرشپ ہے خاتمہ ہو چکا ہے اور جو حماس کے کارڈرز ہیں وہ ابھی لڑیں لیکن وہ ابھی چھوڑے چھوڑے گھٹوں میں لڑیں ایک آپشن یہ ہے کہ چھوڑ دیا جا سکتا ہے لیکن ایک جو خطرناک آپشن میرے کو لگتا ہے کہ جو حماس ہے اس کا بھی ایک بدہ بہت کلیر ہے خاص کر شنوار اور یہ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ختم ہوئی ہے تین مہینے کے اندر تین میجر کمانڈرز مار دیے گئے ہیں یہ پوسیبلیٹی بھی ہے کہ جو ہوسٹیجز ہیں ان کو ایکزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں ایک بدلے کی بھاونا سے کیونکہ جو ایران نے اسرائیل نے الٹی میٹم دیا ہے پرائیم نیسٹر نے کہ اب یہ لڑائی کا انت نہیں ہے ابھی شروعات ہے تو وہ لوگ بھی ابھی کچھ تو انہوں نے دکھانا ہے اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے ایک جذبات کے لیے کیونکہ یہ تیریریسٹ کا دیکھئے کئی بار جذبات ہوتا ہے اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک انٹرنیشنل پریشر کریں کہ دھیرے دھیرے ان کو ایکزیکیوٹ کریں اور جس پرکار کئی تیریریسٹ آرگنیزشنز آپ نے دیکھا ہے آئیسل وغیرہ بھی کرتی تھی وہ سب کے سامنے پروپاگنڈا کر کے ایکزیکویشن اور ایک ہے نہ وہ ریلیز ہوئیں گے نہ وہ مارے جائیں گے جس پرکار ابھی یہ سٹیٹس کو لڑائی چلتی رہے گی اور یہ لمبی چڑے گی تو کونسا آپشن ابھی یہ نکل کے آتا ہے یہ کافی ایک نربھر ہوگا کہ جو ابھی اسرائیل کا اٹیک ہوگا ایران کے اوپر دیکھئے سارا پرینام ابھی میرے کو لگتا ہے اس لڑائی کے اوپر ہے جو فائنل ابھی اٹیک ہوگا ایران کے اوپر اس کے پرینام میں کافی چیزیں ہوئیں گی سیز فائر ہوئی گی نہیں حضباللہ رکھے گا کیا یہ یہ کارڈر جو ان کے ہوسٹیجز ہیں وہ چھوٹے جائیں گے بلکل اور یو اے سیلیکشنز کے بھی اوپر اس کا پرواب پڑ سکتا ہے بلکل بندکوں کی جان کے ساتھ بھی ایک رسک تو لیا ہے اسرائیل نے لیکن اسرائیل نے یہ کر دکھایا یہ اب ہو گیا ہے یایہ سنوار کا خاتمہ کر دیا گیا ہے غازہ سے حماس کا سمول ناش کیا جائے گا یہ کہہ دیا گیا ہے اب حماس کے لڑاکوں کو طے کرنا ہے کہ اسرائیل کی ماننی ہے یا نہیں بندکوں کو چھوڑنا ہے یا نہیں